مریضوں کو انتہائی آلہ تبیمداد موہیہ کرتے ہوئے معاینہ، ٹیسٹ، عدویات اور آپرشن پر آنے والے خراجات کے لئے تعاون فرام کرنا ہے اس عظیم مقصد کے لئے ڈاکٹر محمد چوکر شیخ نے اپنے بین الاقامی و رفقہ اکار کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے علاج کے سلسلہ شروع کیا ہے ڈاکٹر صاحب خود بھی باقیدہ تشریف لاتے ہیں تہام ان کی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر خدمات فرام کرتی ہے عبد المجید میڈیکل سینٹر عمومی طور پر جنرل میڈیسن، ڈائیبیٹیز، دل کے امراض یا کسی بھی پیشیدہ بیماریوں کے لئے اپنے خدمات فرام کرتا ہے تہام یہ خصوصی طور پر سانس یا پھپڑوں سے متعلق امراض بڑھاوے کے امراض یعنی جنیٹک میڈیسن، پیلیٹیف کیر اور پیری آپریٹیف منیجمنٹ آف سرجیکل کیسز ڈیل کرتا ہے آپ کسی بھی پیشیدہ بیماری میں مبتلا ہے تو اعتماد کے ساتھ عبد المجید میڈیکل سینٹر رابطہ کریں ہمارا عملہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لئے کوشح ہے اے ایم ایم سی کا نسبلائن ہے کہ ہر خاص و عام کو جدید ترین بین و لقوان خطوط پر یکسان طبی سہولیات فرام کی جائیں آپ کی خدمت کے لئے کوشح عبد المجید میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر مریم شویب ہوں میں یہاں ڈاکٹر عبد المجید میڈیکل سینٹر میں کام کرتی ہوں یہ سینٹر ڈاکٹر محمد شاکت شیخ نے سٹارٹ کیا ہے ویل فیر کی طور پر وہ خود کافی ہائیلی کالیفائیڈ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کافی زیادہ کالیفیکیشنز ہیں امریکن بورڈ سرڈیفائیڈ ہیں یہ یو ایس یوکی بورڈ سرڈیفائیڈ ہیں آسٹریلین بورڈ سرڈیفائیڈ ہیں ان کا جو مین کا ان کا سٹارٹ کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنے زیادہ لوگ کی مدد پاکستانے مدد کر سکتے ہیں وہ کریں ہم نے بلکلے بھی سٹارٹ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو تاکہ ہم جو کامپلیکس کیسز ہیں جن لوگوں کو ہمیں لگتا ہے کہ معاشی طور پر مسئلے ہیں اپنی علاج نہیں کرا پاتے ہیں ان تک پہنچ سکیں ان کا علاج کر سکیں یہ ٹیلے جو عبدالمجید پیڈیکل سینٹر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میری جو اسپیشلیٹیز ہے اسپیشلی جنرل میڈیسن اور ریسپیریٹری پرابلمز اس کو میں لک آفٹر کروں گا اور کسی سٹیج پر مجھے مریض کی سلسلے میں دوسری برانچز اسپیشلی جیسے کتنی پرابلمز ہیں یا برین کی پرابلمز ہیں نیوولوجی اور ایون کے نفسیاتی تو اس سلسلے میں میرے ساتھ جو آسٹریلین ڈاکٹرز ہیں جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے میں اپینین لے کے وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے کراچی کے عوام تک پہنچا سکوں گا اور اس میں مریضوں کو نہ سفر کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے ذریعے ہم عالی سے عالی سہولتیں کراچی میں لوگوں کو پہنچائیں گے دوسرے فلاہ اداروں میں جو چیریڈی آرگنزیشنز ہوتی ہیں وہ ٹویٹمنٹ وہ نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے خاص و عام کو تو آپ کا ادارہ کس طرح سے انشور کرے گا کہ یہ سب چیزیں سب کو رسپیکٹ اور ٹویٹمنٹ اچھامل ہے یہ عبدالمجید میڈیکل سینٹر کی جو ویلیوز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے رسپیکٹ اور انٹیگریٹی کا خیال رکھا جائے گا مریضوں کو ہر سٹیجز پر مکمل اعتماد کے ذریعے اور ان کا بیک گراؤنڈ کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے اور ان کو عالی سے عالی جس طرح ایک پرائیوٹ ہاسپٹلز میں لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو اسی طرح ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کی ہر سٹیجز پر رہنمائی کی جائے موسیقی